شکریہ آپ کے تشریف آوری کا آپ کے علمے ہے کہ یک لکھ دو پریس کانفرنسز ہوئیں اور ان پریس کانفرنسز نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا پیٹورا باکس کھول دیا گیا ہے اب پریس کانفرنس جو آج ہوئی اس کا ایک جو اس کی ایک تھریڈ جو بڑی پرامننٹ تھی وہ یہ تھی کہ ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایپ پولٹیکل رہے گا تو ہمیشہ سے یہی ہماری خواہش رہی ہے اور سب کی خواہش رہی ہے کہ آئین کے تحت ہر ادارے کا ایک رول ہے اس کا تائین ہے اور اگر ہر ادارہ اپنے متعین رول کے اندر اپنی اپنا کام کرے تو آسانی رہے گی اور مشکلات پیدا نہیں ہوں گی اور اگر ایسا کیا جاتا تو پاکستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی کل ایک پریس کانفرنس آپ کے سامنے آئی جس میں ہمارے ایک ساتھی جن کو اب سسپنڈ کر دیا گیا ہے ان کی رکنیت کو اور شو کاؤس نوٹس کا ان سے طلب کیا گیا جواب انہوں نے ایک جانتے ہوئے کہ تحریک انصاف کی بڑی واضح پولیسی رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ پور امن ہوئے ہیں اگر آپ دوہزار چودہ کا لانگ مارچ دیکھیں تو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ایک گملہ نہیں ٹوٹا ایک شیشہ نہیں ٹوٹا کسی کی ذاتی یا سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا آپ کے سامنے ہیں اور جتنے ہمارے جلسے ہوتے رہے ہیں پور امن رہی ہیں پچیس مئی کا جو ہمارا کافلہ تھا اس پر تو اس وقت کی حکومت نے تشدد کیا ہم تو پور امن تھے اور ہم نے تو اپنا پوری طرح دفاع بھی نہیں کر سکے اور جس طرح گرفتاریاں ہوئیں لوگوں کو ضد و قوب کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں تو ہماری پولیسی بڑی واضح ہے کہ ہمارا مارچ پور امن ہے قانون کے دائرے کے اندر ہوگا اور آئین کے تقاضوں کا ہم احترام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ صرف لوگوں میں ایک خوف پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ جیسے اطلاعات جمع ہونی شروع ہوئیں کہ لوگوں کا ایک انتوزیازم ہے ہر کے صرف اطلاعات آ رہی تھی کہ لوگ لانگ مارچ کے لیے تیاری کر رہی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کارکنان کے علاوہ عوام اور عام شہری جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں ان کی دل میں بات اتر گئی ہے اور وہ شریک ہو جائیں گے تو انہیں بھٹکانے کے لیے ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہ عام فیملیز جو ہیں وہ اس سے لا تعلق ہو جائیں یہ ایک مضمون کوشش تھی جو ہماری نظر میں ناکام رہی اس لیے ناکام رہی کہ اس کا پول کھل گیا اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ سارا ارینج تھا کہ وہ چینلز جو کوریج نہیں دیتے پی ٹی بی بالخصوص خاص مہربان اور پوری لائف کوریج دی گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیمرے جو ہیں وہ سیدھا لندن پہنچ جاتے ہیں اور لندن میں بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے تو وہ کڑی سے کڑی مل گئی اور پول کھل گیا کہ اس کے پیچھے کون سی قوت تھی اور سوچ کیا کارفرما تھی میں پھر ایک مطلب پھر پاکستان کے شہریوں سے یہ ارز کرنا چاہوں گا اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے لونگ مارچ میں شامل ہوں وہ پر امن ہوگا اور وہ ان کی حقیقی ازادی کی جو جستجو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک ہماری کوشش ہے ایک کاوش ہے اور بلکل مت خبرائیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ عدم استقام سیاسی عدم استقام کسی قیمت قبول نہیں ہوگا تو ہم تو سیاسی عدم استقام کے خواہ نہیں ہیں اگر آپ پچھلے چھے ماہ کا جو جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں ان کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا سیاسی عدم استقام تو اس دن شروع ہوا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی منصوبہ بندی شروع ہوئی اور پھر آپ نے دیکھا وہ کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی اور اس کا ہماری سیاست پر اس کا ہماری معیشت پر جو اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہیں عصد عمر صاحب بیٹھے ہیں وہ معیشت پر مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکیں گے لیکن عدم استقام ہم نے پیدا نہیں کیا ہم اس کا حل پیش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عدم استقام آ چکا ہے ملک میں اس وقت عدم استقام کی کیفیت رونما ہو چکی ہے ہم اس کا ایک آئینی ہم اس کا ایک جمہوری حل پیش کر رہے ہیں اور وہ ہیں انتخابات ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کروا دینے سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی اور اس وقت جو گو مگو کی صورتحال ہے جو انفرچنٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر سائفر کا ذکر آ گیا کہ یہ ایک من گھرد بیانیاں ہے ہرگز نہیں سائفر ہم بارہا کہہ چکے ہیں ایک حقیقت تھی ایک حقیقت ہے ذکر کیا گیا کہ کامرہ میں اس کا تذکرہ ہوا تو کامرہ کی جو نشست تھی اس میں میں بھی موجود تھا عصد عمر صاحب تشریف فرمایا ہے ہم دونوں موجود تھے عمران خان صاحب موجود تھے اور اہم شخصیات موجود تھیں اور جب سائفر کا ذکر آیا اور اس کی سنجیدگی کا وہاں ذکر آیا تو ہمیں تو کہا گیا کہ یہ بالکل سیریس مسئلہ ہے اور اس پہ ڈیماش ہونا چاہیے ڈیماش ہونا چاہیے اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائے گیا ایک نہیں ایک سے زیادہ اجلاس بلائے گئے اگر وہ حقیقت نہیں تھی اور اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈیماش کی ضرورت کیا تھی پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولٹیکل انٹیفیرنس ہوئی ہے مداخلت ہوئی ہے اس کا تو تذکرہ پھر اٹھتا ہی نہیں ہے یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ہم نے اپنے سفیر کو ان کے بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی ہرگز نہیں سفیر نے دیانت داری سے جو ان کی نشست ہوئی واشنگٹن میں انہوں نے ریکارڈ کی منٹڈ ہے اور سائفر اس کی ترجمانی کر رہا ہے اب اس کا خلاصہ ہے اس گفتکو کا اور وہ کیا کہہ رہا ہے سفیر کیا کہہ رہا ہے سفیر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارتی تجربے میں اس قسم کی زبان استعمال ہوتے دیکھی نہیں ہے اس میں دھمکی تھی اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی جو ان کی نظر میں ڈپلومیٹک نہیں تھی انکسپٹبل تھی اور سفیر کی رائے میں وہ گفتگو اس نوعیت کی تھی کیونکہ ڈیماش کی انہوں نے ریکمینڈیشن دی تھی ہم نے نہیں ایک ایک سیزن ڈپلومیٹ نے اس کا تذکرہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو زیر بحث لائے گیا اور اتفاق کے رائے سے وہاں فیصلہ ہوا کہ ڈیماش کیا جائے تو اگر سائفر کے جو کہا ہے کہ ہم نے ایک بیانیاں گھڑا حقیقت کے برقس ہے ایسی بات نہیں ہے ہم کوئی ایسا بیانیاں نہ گھڑیں گے نہ گھڑا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے تعلقات کو کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو یہ ہماری ہرگز لیت نہ تھی اب میں یہ بھی کہتا چلوں کہ تحریک انصاف بیسید ایک جماعت کے ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے ہم نے ان کا دفاع کیا ہے ہر موڑ پر کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیچوشنز کے مضبوط ہونے سے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوتی ہے ملک مضبوط ہوتا ہے اور یہ تاثر دینا کہ خدا نہ خاصتہ کہ ہم کسی ادارے کے درپے ہیں یا اس کی ساکھ کو نقصان پہچانا چاہتے ہیں یہ حقیقت کے برقس ہے عمران خان کا ایک موقف رہا ہے اور مسلسل وہ کہتے آئے ہیں کہ دنیا کے تجربات کا ان نے حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے ہمیں ہمارے استحکام کے لیے ضرورت ہے اور ہم نے ہمیشہ ان کی جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کیا ہے جو دیشتگردی کی جنگ میں اس ملک کو محفوظ کرنے میں ان نے کردار ادا کیا ہے ہم نے تعریف کی ہے اور ہم نے اس کو اکنالیج کیا ہے جو یہ آپ کا جو ہوا یہ ابھی جو کرونا کے جو چیلنج آیا اس میں جو ہماری کوارڈینیشن تھی کوارڈینیشن تھی اس میں جو ان کا کردار تھا ہم نے تعریف کی فلرٹس کے دنوں میں اگر آتے ہیں اور ریلیف کا کام کرتے ہیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم نے اس کی تعریف کی ہے کبھی نہیں ہم نے یہ خلیج کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے برعکس ہماری سوچ اس کے برعکس ہے ہم کبھی خلیج نہ چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں ہاں اگر کوئی قابل ذکر بات ہے تو پھر جو پچھلے دنوں میں یہیں ایک نشست ہوئی اور جو گفتگو ہوئی اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نعرے بازی ہوئی تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا ہم نے کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ نعرے بازی نہیں کی پھر ایک حوالہ اور آخری بات کرنا چاہوں گا میٹنگز کا کیا گیا کی میٹنگز ہوتی ہیں میٹنگ کا ابجیکٹیف کیا ہے ہوئی ابجیکٹیف کیا تھا کوئی ہماری غیرانی فرمائش کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برقس ہو یا آئین کے برقس ہو ہرگز نہیں بارہا کہتے رہے ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا اور وہ ہے ملک میں شفاف انتخابات فری فیر کریڈبل الیکشنز ہماری یہ پارٹی کی یہ رائے ہیں کہ اگر ملک کو اس دلدل سے ہم نے باہر نکالنا ہے تو واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں این اوووٹی یو ایسید عمر صاحب کیا کریں اس کو موپ کریں آپ ادھر آتے ہیں آپ ادھر آتے ہیں آپ ادھر آتے ہیں اچھا جی جب بنیادی طور پہ جس حصے کو میں کور کروں گا وہ آج کی پریس کانٹنس کے اندر ایک بڑا حصہ اس کا جو تھا وہ اس سے تعلق رکھتا تھا کہ اداروں کا کیا کردار ہے عمران خان اور تحریک انصاف اداروں کے بارے میں اداروں کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اداروں کا رول کیا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جن کا ذکر کیا گیا کہ کی گئی تھی ان کے اوپر میں کومنٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں فوج کا کیا کردار ہے اور فوج کی کیا ہے امیتر وہ کیا سمجھتے ہیں فوج کے بارے میں یہ ایک دفعہ نہیں اس بات کا اظہار وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کئی دفعہ اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ جب وزیراعظم تھے اس وقت بھی کرتے تھے کہ پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے پاکستان کو جو بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ایک مضبوط فوج جو ہے وہ اہم ترین حصہ ہے پاکستان کے دفعہ کے لیے اس بات کے اوپر امران خان یقین رکھتے ہیں امران خان نے کبھی لندن اور واشنٹن جا کے اپنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے جا کر یہ بیرونی طاقتوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج جو ہے وہ آپ کو کہتی کچھ ہے لیکن پیچھے سے کر کچھ اور رہی ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے خطے کے لیے امران خان نے کبھی بھارت کے وزیر آزم سے چھپ کر ملاقات کر کے پاکستان کی فوج کی خلاف باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی امران خان اس فوج کو اور اس قوم کو دونوں کو اون کرتے ہیں لیکن کیا امران خان فوج کے ہر فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں یا ایسے کوئی فیصلے ہیں جن کے اوپر یا ایسے کوئی ایکشنز ہیں جن کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ بلکل کرتے ہیں یہ ان کا آئینی حق بھی ہے اور وہ تمام جو تنقید ہوتی ہے بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ تنقید ضرور کریں لیکن اس کا میار جو ہے نا وہ پہلے متعین کر لیں کہ وہ میار کیا ہے کس بنیاد پہ تنقید کی جاتی ہے امران خان کی جتنی تنقید ہوتی ہے آپ اگر اس سے آپ ہو سکتا ہے اس سے نہ اتفاق کریں آپ کے خیال میں آپ کا نکتہ نظر مختلف ہو لیکن وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے امران خان کی نظر میں اگر وہ اس کو فالو کیا جائے گا تو فوج کی بہتری ہوگی ملک کی بہتری ہوگی دونوں کی انہوں نے کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی جس سے وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو اور بڑی واضح اس کے اندر یہ لائن ہے یہ آج بات کی گئی کہ فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں الزام لگانا ان کی نیت کے بارے میں شک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور اس بات کے اندر وزن بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے فوج ایک اہم ادارہ ہے اور اس کی لیڈرشپ کی ساخ جو ہے ملک کے اندر وہ قوم کی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم جز ہے تو کیا پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہوں کیا اس کی ساخ اور اس کا جو ردبہ ہے وہ ملکی ویدانیت اور قومی سلامتی کے لیے اہم نہیں ہے تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے میرے خیال میں اس کو درہا سا پیچھے ہٹ کے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ شاید دونوں طرف کچھ سوچنے کی ضرورت ضرور ہوگی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں وہ کیوں ہوئیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر رہتا چاہتی ہے بہت اچھی بات ہے اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتے ہیں لیکن ان ملاقاتوں کے اندر غیر آئینی مطالبہ کیا کیا جا جو مطالبہ ہے وہ ساری قوم کے سامنے ایک دفعہ نہیں ایک ہزار دفعہ امران خان دورا چکے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ دورا چکی ہے ہمارے خیال میں پاکستان میں جو شدید ترین سیاسی بہران ہے جو عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ملک میں آیا ہے اس سے جو معاشی بہران پیدا ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ خطرناک معاشی بہران ہے جو سماجی بہران اب ملک کے اندر پھیلنا شروع ہو رہا ہے اس کا حل سوائے نئے الیکشن کے کچھ نہیں ہے اس کے لیے ایک ادارے کو کہنا جس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے اس میں تو کوئی شاہ آپ نے بزرور فیصلہ کیا کہ آپ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بہران سے نکل سکے یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو لیکن یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے اور کوئی بھی بات جو وہاں بند کمرے میں ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو عمران خان جو ہے وہ جلسوں کے اندر پریس کانفرنسز کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کرتے ہوں فوج اور قوم کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی اور میرے خیال میں یہ جو اہم ترین باتیں آج کی گئیں ان میں سے یہ کیے تھی بلکہ صحیح کہا گیا کہ قومی سلامتی صرف فوج خود نہیں اس کی ذمہ دار ہو سکتی جب تک قوم نہ ساتھ کھڑی ہو اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے اگر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے فوج کے ادارے کی ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر ایک خود اعتصابی کا نظام ہے لوگ کھل کے بات کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے بہت سے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے ذرا سا اس کے اوپر سوچ بچار ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے محب بطن ہیں جنہوں نے فوج کے کردار کا دفاع کیا ہے جو ایک ایسے پاکستان میں یقین رکھتے ہیں جو آزاد ملک ہو جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے جو بیرونی جو پاکستان کے خلاف سادشیں ہوتی ہیں اس میں فوت جنریشن وارفیر کے اندر پاکستان کا دفاع کرتا ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کا دفاع کرتا ہے اس سوال کیوں پوچھ رہے ہیں میرے خیال میں اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ضرور ہے اور یہ بہت اہم ضرورت ہے شاید جب آپ اس پر سوچ بچار کریں گے تو شاید آپ کو نظر آئے اس کے اندر کہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اداروں سے بھی شاید ہوئی ہو معاملات کو ہینڈل کرنے کی جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں ان کا رد عمل کرنے کے لیے اور اس کے اندر آگے بہتری آ سکے پھر یہ بات کی گئی کہ وزیراعظم سے جس وقت بات کی کہ انہوں نے نام نہیں لیا وزیراعظم کا لیکن ظاہر ہے وزیراعظم عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ ان سے جب پوچھا گیا سب سے اہم چیز کیا ہے تو ڈی جی آئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں معیشت سب سے اہم چیز ہے لیکن عمران خان صاحب نے وزیراعظم اس وقت کے جو تھا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے وہ اپوزیشن بھائے اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے وہ چھبی سال انہوں نے سیاست کی ہے اور ان کا یقین ہے اور دنیا کا انٹرنیشنل لیٹرچرز بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب تک قانون کی حکمنانی نہ ہو رول آف لاؤ نہ ہو کرپشن کے اوپر قابو پانے کی کوششیں نہ ہو تو ملک ترقی نہیں کرتے ان کا یقین ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور خاص طور پر طاقتور اہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں اس پر قابو نہیں پایا جائے گا تو پاکستان کی معیشت نہیں ترقی کر سکتی آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کرنے سے کیا اندیا دیا جا رہا تھا اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے لوگوں کے لیے جو پاکستان کی سیاست جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ عمران خان یہ بات کرتے رہے ہیں آخری دو باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے یہ بھی کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا کہ پاکستان نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا یہ بالکل درست کا ہے لیکن کیا یہ سوچا گیا کہ یہ نفرتیں پیدا کیوں ہوئی تھی کیوں پاکستان دو لخت ہوا وہ نفرتیں کیوں شدید نہج تک پہنچیں جہاں ملک کی عادی سے زیادہ آبادی نے الہدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہاں اس کے اندر بیرونی سازش بھی تھی بھارت کا بھی کردار تھا باقی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازش کی لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں جیسے انہوں نے کہا بلکل ٹھیک کہا کہ یہ نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات پر عمل نہیں کیا گیا پاکستان کے عوام کی فیصلے جو ہیں وہ بجائے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہوتے وہ طاقت کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کی گئی اسے لیے نفرتوں نے جنم دیا اور یہ بہت اہم بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات کو آج کیا گیا ہے اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے جب تک پاکستان کے اندر عوام اور ریاستی نظام کے اندر ایک اعتماد کی فضاء ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کو کوئی خیس نہیں پہنچا سکتا جتنی مرضی دشمن کوشش کر لیں یہ بڑا تگڑا ملک ہے بڑی تگڑی عوام ہے اس کی تگڑی فوج ہے اس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا ایک واحد چیز جو خرابی پیدا کر سکتی ہے جو کمزوری پیدا کر سکتی ہے وہ یہ کہ عوام کو نظر آئے کہ ان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے نہیں کر رہی بلکہ فیصلے جو ہیں تو یہ آج کی جو بات باتیں کی گئی اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ تھی آخری بات جس پہ شاید انہوں نے ختم کیا وہ بڑی خوشائن بات تھی اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لانگ مارچ پر کوئی اتراز نہیں یہ آئینی حق ہے پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے یہ آئین کے اندر لکھا با ہے اور جیسا کہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اور اس پہ کہا ہے کہ پریشر کے باوجود ادارے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا ہے تو یہ بلکل بہت اچھی بات ہے اور اسی طریقے سے اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا با ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں پر امن طریقے سے کریں آئین کے اندر رہتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ احتجاج کیا جائے اور یہ احتجاج کرنے پاکستان کی قوم اسلام آ رہی ہے عمران خان کی قیادت کے اندر آ رہی ہے آپ کے لار اوڈر کی پرٹیکشن جو ہے ریڈ زون کی خاص طور کے اوپر پرٹیکشن جو ہے اس میں کوئی ہمیں دو رہی نہیں ہے ضرور پرٹیکشن کی جائے لیکن یہ خبر جو ہے امید ہے کہ یہ رانہ سانولہ بھی سن رہے تھے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی سن رہی تھی اب یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یہ پاکستان کی بہت بھاری اکثریت کی رہی بھی ہے اور یہ پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کی رہی بھی ہے جس کو آج پھر دور آیا گیا ہے کہ لانگ مارچ پورا من کرنے کا حق پاکستان کے عوام کو موجود ہے اور امید ہے کہ حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اب اسی آئینی حق کے مطابق ہوں گے بہت شکریہ جی میں فواد چودری سے بولوں گا اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاک سے پہلے ہاں سیٹھیں 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 چھو صحیح اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پریس کانفرنسیں پاکستان میں ہوئیں ایک پریس کانفرنس ہندوستان میں بھی ہوئیں اور وہاں کا وزیر دفعہ جو ہے اس نے آج یہ کہا کہ ہم پاکستان اوکوپائٹ کشمیر اور پاکستان اوکوپائٹ گلگل بلتستان واپس لیں گے بدکسمتی سے ہمارے ہاں ان پریس کانفرنسز میں ہندوستان کے وزیر دفعہ جو ہے اس کے بیان کے اوپر کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی رہی اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پاکستان کی پریٹیکل لیڈرشپ کی اوپر رہا دیکھیں بالکل صحیح بات ہے حضرت عمرزہ نے صحیح کہا کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کا اعترام پاکستان کی فوج کا اعترام بہت اہم ہے اور کوئی بھی ملک اپنے فوج کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے اسپیشلی جو ہمارے ملک جو کہ اتنا ایک اس کی جو جیوگریفک سیچوئیش پوزیشن ہے وہ ایسی ہو فوج ہم سے زیادہ فوج کو کون عشق کرتا ہوگا ہم لوگ تو جیلم میں روز اپنے بچوں کی جو شہید ہیں ہم ان کو دفناتے ہیں ہم سے زیادہ دکھ کس کا فوج کا جو جو یک جائتی ہے وہ ہم سے زیادہ کس کو ہوگی لیکن دیکھئے بڑی سمپل بات ہے ہم نے ایک تیہ کرنا ہے آپ اپنے کیریئر چوائیس کرتے ہیں آپ اپنی زندگی چوائیس کرتے ہیں قومیں اپنا جو نکتہ نظر ہے یا فریم ورک تیہ کرتی ہیں آپ نے فریم ورک تیہ کرنا ہے کیا پاکستان کو ہم نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے یا ہم نے برما یا جو نورتھ کوریا ہے اس کے موڈل پر استوار کرنا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا پاکستان کی جہاں فوج کی لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے پاکستان کی فوج کی عزت بہت ضروری ہے وہیں پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے پاکستان کی عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے نو کانفیڈینس موف کے بعد دو دفعہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ دیا ہے پنجاب کے انتخابات میں اس کے بعد جو ابھی آپ نے انہوں نے اپنی مرضی سے خواجہ آسیرنڈ کمپنی نے جو ہلکے چینج کر رہے تھے دو دفعہ پاکستان کے لوگوں نے ٹو تھرڈ میجورٹی سے عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے اور اس ووٹ کے اوپر اس دو ابل کے تین چوتھائی سے دو تائی سے بھی نہیں اس کے بعد اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا جانا چاہیے تھا میں جو آج آئی ایس پی آر کی جو ہوئی ہے پریس بریفنگ اس پہ کافی سچی بات یہ ہے کہ تچکا پہنچا ہے دیکھیں نا خواجہ آسیر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے رانہ سنا اللہ کی ہوتی ہے ہم پلٹیکل پارٹی ہیں ہم ایک دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم اداروں کی پریس کانفرنسز کا جواب تو نہیں دے سکتے ہیں نہ ہی ان کو دینا چاہیے سو یہ احترام کا عزت کا تعلق جو ہے یہ برقرار رہنا چاہیے یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ اس کو ایک اس کا جواب دینے شروع ہو جائیں اور وہ اس کے اوپر باتیں کریں دو باتیں کے اوپر انہوں نے بات کی سائیفر کی بات کی شاہ وحمد قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے سائیفر آپ کے سامنے رکھا کوئی پرابلم نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کریں تو سوال تو چیف جسٹس پاکستان یہی میں کہہ کے کہ تھگیا اور ریجسٹرار سپریم کورٹ ہمیں بتائیں نا صدر مملکت سے بڑا کون سا عوضہ ہے پاکستان میں صدر مملکت نے انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں آپ کیوں تحقیقات نہیں کرا رہے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی جب ہم حکومت میں تھے سپیکر نے لیٹر لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے سوال یہ ہے سائیفر ہے نہیں ہے ہوگا نہیں ہوگا ہم نے سازش گڑی ہوگی ہم نے برا کیا ہوگا لیکن بھائی تحقیقات سے کیوں آپ جو ہے وہ نہیں ہو رہی تحقیقات کرائیں عوام کے سامنے اور پھر ماشاءاللہ کمیشن بندے ہیں کبھی رپورٹی نہیں آئی ان کی ہمارے سامنے ہمارے سامنے یہاں پہ جو جو کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹی کبھی نہیں آئی تو ہم چاہتے ہیں ایک طاقتور کمیشن بنے جو سائیفر کی تحقیق کرے اور سامنے رکھے یہی معاملہ جو ہے وہ عرشد شریف کا ہے عرشد شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملیں وہ کوئی خفیہ تو نہیں تھی وہ تو پبلک اور عرف حلوی صاحب کو انہوں نے یہ لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے کہا عرشد شریف صاحب کی فیملی کو تھریٹس آئی وہ جب یہاں سے یہ کوئی خیبر پختونخواہ کی حکومت نے انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن بھی ویسے اب جاری کر دی ہے انہوں نے اپنا موقع بھی دے دیا ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت کے کہنے کے اوپر وہ باہر نہیں گئے اور وہ فرینکلی وہ باہر جا بھی نہیں رہے تھے اسی لی انہوں نے کوئی ویزا بھی نہیں لیا جو لوگ بھی جنرلیسٹ کمیونیٹری میں عرشد شریف کو جانتے ہیں جو بھی ان کے قریب ہیں ان کو پتہ ہے وہ کس طرح کا بندہ تھا وہ بڑا دیر آدمی تھا اور اس کو جب کہا گیا کہ آپ ویزا لگوال ہیں ویزا لگوانا عرشد کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا اس نے کہا میں نے نہیں لگوانا جب آپ نے سولہ کیسز یہاں پر رانہ سناولہ نے بنائے آج بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے سولہ کیسز عرشد شریف کے اوپر بنائے گئے اور کل جب وہ لینے گئے وہ کہہ رہا تھا میت لینے میں نے جانا ہے تو خیر وہ میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ کیوں وہ وہاں نہیں جا سکے اور کس نے کہا کہ آپ کو شرم کرو جو آپ جا رہے ہو وہ اس میں میں نہیں جانا چاہتا سولہ کیسز یہاں پر بنائے گئے وہ تو جسٹر ستر من اللہ نے ان کو بیل دے لی اور وہ وہاں پر بچ گئے ورنہ اس حکومت نے تو ان کو شاید جیل میں جو ہے ڈلوا کے مروا دینا تھا وہ یہاں سے ان کی جان بچ گئے اور رانہ سناؤلہ کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کو پتا ہے ہم نے تو نہیں کہا عبد شیر علی کے والد کہہ رہا ہے اس نے بائیس لوگوں کو قتل کروا ہے اور اس کے بعد اب انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے پریس کانفرنسوں پر پریس کانفرنسیں کر رہا ہے سولہ کیسز یہاں پر بنائے اور جب یہ گئے عرشد شریف تو عمران خان نے جب ان کو کہا عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا عرشد بعد میں جب گئے جب ان کو پاکستان میں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا ان کے اوپر بین لگ گیا تھا کہ کسی ٹی وی پہ نہیں آنا کچھ نہیں کرنا وہ صرف بولنے کے لیے باہر گیا وہ جان بچانے کے لیے باہر نہیں گیا اس کو تو پتا تھا باہر اور اندر کا کیا مسئلہ یہاں پہ کیا پرابلم ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرشد شریف کے اوپر جو آئی ایس پی آر نے آج بات کیا بڑی خوشائند ہے انہوں نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک اور بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جو یو این کے تحت یہ انٹرنیشنل جو بارڈیز ہیں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں لوگ ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیں اس میں تین ممالک شامل ہیں پاکستان کے اندر تو یہی تحقیق ہوگی نا کہ پاکستان سے باہر بھیجے انہیں کیوں جانے پہ مجبور ہوئے جو زیادہ تر لوگوں کو پہلی پتہ ہے کیوں مجبور ہوئے کس نے کہا کیسے ہوا یہ کوئی راز نہیں ہے اس کے بعد یو اے ای سے انہیں جانے کے لیے کہا گیا یا نہیں کہا گیا ظاہر ہے اس کے لیے یو اے ای کی ہمیں جو ہے وہ چاہیے جوز ڈکشن اس کے بعد کینیا میں جو وہاں پہنچے اور وہاں پہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے اس کے لیے کینیا کی جوز ڈکشن چاہیے تو آپ کو تین ملکوں کی جوز ڈکشن جو ہے وہ چاہیے جس کے لیے ایک انٹرنیشنل پروب ہونا انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہونا بہت جو ہے وہ ضروری ہے اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیں جو ہمارا لانگ مارچ کا معاملہ ہے یا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے جو اپنی ہماری پلٹیکل سٹرگل ہے یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے اگر آپ احتجاج کا حق ختم کر دیتے ہیں آپ جمہوریت ختم کر دیتے ہیں پھر آپ جمہوریت نہیں آپ کہیں کہ نہیں کی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے ہم کوئی اور سسٹم جو ہے وہ لانا جاہتے ہیں لیکن اگر جمہوریت ہے تو پھر دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگ کوئی اور فیصلہ کریں اور ہماری اشرافیہ کوئی اور فیصلہ کریں یہ جو بلاول بھٹو جب یہاں پہ لہور میں آتا ہے تو اس کا وریان اور ہو جاتا ہے اسلام آباد پہنچتا ہے پتہ لگتا ہے میرے کیس لگے ہوئے ہیں ابو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نوکری نوکری تیر نال نخرہ نہیں ہو سکتا اس طرح نہ کرو تین دن ہوگی ہم آفیہ مانگی جا رہا ہے اینا وڈا نکلا بھی بعد یہ ہے یہ لوگ سارے مجبوری میں یہ جو کر رہے ہیں نا ان کے یہ مجبوری میں کر رہے ہیں ایک یہ شباز شریف کا نواز شریف کا مریم کا سب کو کریکٹر پتہ ہے سب کو پتہ ہے یہ فوج کے کتنے سکے ہیں ڈان لیکس سے لے کر کے میمو گیٹ سے لے کے ان سب کا ہمیں پتہ ہے ان کی پاکستان سے فہداری کا بھی سب کو پتہ ہے اس لیے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کا ہم ہوں تو جمہوریت میں دیکھیں بڑی سمپل آیات ہمیں بتا دیں جمہوریت نہیں کوئر سسٹم ہے جنہیں ہم اس میں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہوگی لیکن فیصلے پاکستان کے اشرافیہ کے پاس ہوں گے بند کمروں میں فیصلے ہوں گے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا حقیقی ازادی کا جو انشاءاللہ مارچ ہے کل سے شروع ہو رہا ہے پاکستان کے عوام اس مارچ میں ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں شخصی ازادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کا مستقبل ایک جمہوری ملک کا ہے پاکستان کا مستقبل شخصی ازادیوں کے اوپر ہے جہاں پہ اظہار رائے کی ازادی ہوگی جہاں پہ ہر شخص کو بات کرنے کی ازادی ہوگی اور وہ غائب نہیں ہو جائے گا وہ قتل نہیں ہو جائے گا اس کو مار نہیں دیا جائے گا یہ وہ پاکستان ہے جس کی سٹرگل ہے اور انشاءاللہ کل سے اس جد و جاہد کا آخری فیض شروع ہوگا شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بات کرنی تھی صرف ارشد شریف پہ کیونکہ کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میرا بہت پرانا تعلق تھا ارشد شریف کے ساتھ جب وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں سٹوڈن تھے وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئے تھے میں نے پلس ویکلی شروع کیا تھا اور ان کی والدہ نے کہا اسے بہت شرماتا تھا ارشد بات کرنے سے کہ میرا بیٹا آپ کا بڑا فین ہے تو آپ اس کو ٹریننگ دے دیں وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ادھر سے میں نے شروع کیا ارشد اور ہماری ادھر سے دوستی ہوئی میرا ایک طرح بیٹے کی طرح بھی تھا چھوٹا بھائی بھی کہہ لیں ادھر سے جب تک وہ بلکہ تین دن پہلے اس کے قتل سے میری بات ہوئی اسے کینیا میں اور وہ واپس آنا چاہتا تھا اس کو یہ عجیب عجیب خبریں لوگ دیتے ہیں اور مجھے آج بڑا افسوس ہوا جب ڈی جی آئی ایس پی آئر نے کہا کیونکہ بلکل غلط بھی آنی تھی اور مجھے اس میں افسوس یہ ہوا کہ ایک شخص کا اتنا بروٹل قتل ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ دن رات میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا اور اگر خطرہ ہوتا تو مجھے بتاتا میرے پاس پوری کانویسیشنز ہے فون پہ اب میں فیصل واؤڈا کی طرح یوں یوں نہیں کہوں گی فورنسک تیار ہے کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ارشد وز وری ڈیر ٹو می اور جس طریقے سے اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا گیا پہلے پاکستان میں جس طریقے سے اس کو تھریٹس ملی اچھا اس کا مجھے ٹوینٹی سکس آگسٹ کو فائنلی کیونکہ وہ اس کا شو بند ہو گیا اس نے ووٹس ایپ اپنا بند کر دیا تو مجھے گھبراتی کدھر چلا گیا ہے ارشد کیونکہ یہ ہوتا نہیں تھا کہ ہم کمیونکیٹ نہ کریں چھپیس آگسٹ کو اس کو میں نے پھر میسیج بھیجا ٹویٹر کے ڈی ایم پہ بکوز ٹویٹر پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہی وہ سٹل پریزن تو اس نے مجھے میں نے کہا کدھر ہوتا ہوں my you all right کیا حالات ہیں اس کا جواب میں صرف آپ کو پڑھ دوں گی it's right here کہ hi in hiding doc they had sent assassins after me اور یہ مجھے ارشد نے جانے سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پہ head money اور میں نے یہ کئی دفعہ interviews میں کہا ہے کہ اس پہ head money terrorist کو دی گئی ہے میں اب یعنی الزامات لگانا چاہتی کس نے دیا ہے سب کو پتہ ہے کون اس کی آواز چھپ کر آنا چاہ رہا تھا اس نے کہا they had sent assassins after me i.k. also knows about threats to me and was kind enough to warn me اور خان صاحب نے خود بھی کہہ میں نے اسے warning دی تھی too many players local with international nexus باقی پھر ہماری personal باتیں ہوئیں اس کے بعد first october کے لگ بگ وہ واپس whatsapp پہ آیا اور اس وقت بھی بات چیت ہوئی اور میں نے اس وقت صرف اتنا پوچھا تھا کہ تم جو vlog hero's کر رہے ہو اور جو background تمہارا ہے اگر تم hiding میں ہو تو اس background سے لوگ trace نہ کر لیں تم کدھر ہو مجھے کیا پتا تھا کہ already لوگوں نے trace کر لیا تھا لیکن یہ کہنا ایک شخص جس نے آمی پہ اتنی ویڈیوز اور programs بنائے جس کے مجھے یاد ہے ابھی تک وہ دن when his father died of a heart attack اور پھر اس کا بھائی جو میں آمی medical core کے ڈاکٹر تھے آتے ہوئے ان کا accident ہوا وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے جب ان کے گھر گئی اتنی انہوں نے sacrifices نہیں اور آپ آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹی نہیں تھی عرشد شریف کو نہیں تو وہ مجھے بتاتا اس کو کون threaten کرتا اس کے family میں تو یہ تو صحیح بات ہے غازی اور شہید بھی بہت ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں خیر عزت تو آپ نے کیا دکھائی اس کی شہادت آپ نے کروا دی اس کو brutal targeted murder جس نے بھی کیا ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے threaten کیا اور اب ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹی نہیں تھی یعنی کہ ایسی ہی وہ چلا گیا اب پتہ نہیں کدھر کدھر الزامات کل فیصل وارڈا نے جو بہودہ press conference کی خیر اس کا تو سارا credibility رانہ سنالوں نے خود ہی ختم کر دی جب اس نے press conference کر کے بیسیکلی بتا دیا کہ ہاتھ ان کا تھا press conference میں اور شاباش تھی اور سارا کچھ press conference کو تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی بہت شوائد ہیں ہمارے پاس اور judicial commission بنے حالانکہ commissions جو بنی ہیں دیکھیں حامد میر کے قتل پہ بھی وہ مقتل نہیں سوری اس کی جو گولیاں لگیں تھی بڑی پافل commission بنی تھی پتہ نہیں کدھر چلی گئی رپورٹ اس کی اور بھی commissions بنی ہے اور جو بنی چاہیے commission وہ بنی نہیں جو کہ سائفر پہ بنی تھی اتنی important بات ملک کے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے اور آپ اس پہ examine ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو عرشت شریف کے ساتھ اس طرح نہ کریں کہ اس کی شہادت کو آپ controversial کردیں کہ اس پہ سوالات اٹھائیں اب جبکہ وہ شخص نہیں ہے جواب دینے کے لیے لیکن ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں اس کی statements ہیں ساری ایک تو فواد نے بتا بھی دی لیکن ایک اور بات پہ میں ختم کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج بڑا اچھا ہے ڈی جی آئی نے بھی اور ڈی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہمارا آئین فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے جمہوریت جمہوریت ہے اس واسطے اظہار رائے اور criticism آہ بلکل لوگ کرنا یہ جمہوری حق ہے لیکن آج کے لیے حق کس کو ملا ہوئے کھل کے آہ ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ اب کوئی پتہ نہیں کل کو میں بھی شہد پک اپ ہو جاؤں ایک دفعہ تو کوشش کی گئی تھی لیکن chief of army staff ساڑھے پانچ گھنٹے ڈیو میں گفتگو کرتے ہیں بڑا اچھا ہے میں کہتا ہوں سب کو حق ہونا چاہیے freedom of expression آپ تنقید کریں criticize کریں تو انہوں نے کیا criticize ہماری خان صاحب کو بھی criticize کیا کچھ تعریف بھی کی لیکن criticize کیا کافی حد تک پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے میں آج آپ نے دیکھا ڈی جی آئے میں ہمیں یہ unique ہے situation کے میں نے MI6 کے director کو کبھی نہیں public press conference کرنے دیا حالانکہ ڈی جی آئے اس پی آر نے غالبا یوکے کا دیا کہ دیکھیں کتنے پرائی منسٹر بدلتے ہیں but وہ جس طریقے سے بدلتے ہیں وہ ذرا فرق طریقہ کہا رہے ہیں anyhow تو انہوں نے بھی press conference کی سخت تنقید کی عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ direct کی کچھ insinuation کی اور ڈی جی آئے ڈی جی آئے اس پی آر دونوں نے اپنی views دیں دیکھیں end میں views ہوتی ہیں ہر چیز subjective ہے facts بھی جس طریقے سے آپ پیش کریں this subjective is so why pure science کے ہر چیز value judgment ہے انہوں نے دی بڑا اچھا ہے ہم بہت جمہوری ملک ہے کہ یہ اداروں کے بھی آکے پوری press conference کرتے ہیں لیکن خدارہ سیاستدانوں کو بھی وہی write دیں آزم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ اور بات ہے آپ agree کریں disagree کریں ان کی tweet سے لیکن جو اس پہ physical violence ہوئی جو custodial torture کیا گیا ایک tweet کے وجہ سے آپ اگر آپ لوگ پانچ پانچ گھنٹے اور دین دین گھنٹے press conferences یا public talks کر سکتے ہیں جس میں سیاستدانوں کی تنقید کرتے ہیں تو ہم سیاستدان ہیں ہم قوم کو represent کرتے ہیں اور ہم پھر بھی کچھ نہیں بول سکتے بچ بچا کے کوئی الفاظ کریں خدا نہ خاصتہ کسی leader کا military leadership کا نام غلطی سے لے لیں تو sedition لگ جاتی ہے one two four a جو کے colonial قانون ہے یا پھر آپ کیا کہتے ہیں جی incitement to mutiny ہو جاتی ہے اگر آپ کسی کو ذرا سا criticize کریں mutiny کا الفاظ دیکھ لیں آپ dictionary میں اس کا مطلب ہے کہ آپ actually forge کے سپائیوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے فوج کے commander کو dis obey کریں پھر جا کے mutiny ہوتی ہے یہ mutiny نہیں ہے اگر آپ کسی military leader کو policies پہ یا ان کے بیان پہ جواب دیں جو کہ تنقیدی جواب ہو کیونکہ اگر وہ تنقید کریں گے اور آپ خود آج انہوں نے recognize کیا ہے کہ جمہوریت میں تنقید ہے ہمارا عائن ہمیں حق دیتا ہے تو ہمیں بھی وہ حق آپ دیں جو عائن میں لکھا ہے ہمیں بھی تنقید کرنے دیں ہمیں جواب دینے دیں جو آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں ہم سے بھی سنیں اپنے میں وہ رکھیں کہ آپ criticism لے سکتے ہیں آپ ہم پہ یہ نہیں کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے جائے اور ہم خوف زدہ ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے کر دیا تو یا ہم پہ contempt لگ جائے گا یا ہم پہ دہشتگردی کا charge لگ جائے گا یا پتہ نہیں tradition لگ جائے گا کیونکہ خان صاحب کے ساتھ یہ ہی ہو رہے ہیں ہر دوسرے دن کوئی فضول سا charge لگ جاتا ہے ان پہ اور کس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک اپنی viewpoint دے رہے ہیں آپ نہیں agree کرتے ہم کئی چیزوں سے نہیں agree کرتے جو آپ نے کہی ہیں لیکن یہ ہمارا حق ہے اگر آپ اس میں belief کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت میں belief کرتے ہیں تو ہمیں حق دیں وہ بات کرنے کا اور تنقید کرنے کا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے custodial torture کر دیں کیونکہ آپ کو ان کی تنقید نہیں پسند آئی آپ court میں لے جائیں charge کر لیں ہم یہ نہیں کہتے اور آپ اپنے شہریوں کو جو disappear کر دیتے ہیں یہ نہیں ہمیں acceptable جمہوریت ہے جمہوریت ہے یا یہ جو شفواد نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا یا جمہوریت ہے اس ملک میں یا نہیں ہے اسی واسطے ہم عمران خان کے ساتھ آج کھڑے ہیں اور حقیقی آزادی کا مات جو ہمارا پر امن ہوتا ہے ہمیشہ کیونکہ ہمارے ساتھ تو فیملیز ہماری آتی ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ کل سے شروع ہے اور ہمیں امید ہے کہ سارے ریاستی ادارے عزت رکھیں گے آئین کی اور آئین کے مطابق چلیں گے جس میں ہمارا جمہوری حق ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں پر امن طریقے سے حقیقی ازادی کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو پہلے ہو چکی ہے دیکھیں پچھلے پانچ سے چھے ماہ پاکستانی قوم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ سنا ہے اور بہت کچھ انہیں سنایا گیا ہے سب کو پتا ہے کہ ہماری ہمارے اداروں کا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں پچھلے پچھتر سال سے اور گویا آج جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر اس چیز کو تسلیم بھی کیا گیا ہے لیکن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ساتھ مئی کو جو مراصل آیا اور میں سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اندر شاہ وحمود قریشی صاحب بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا ڈاکٹر شیری مزاری اور عصد عمر صاحب بھی موجود تھے اور ہماری موجودگی میں فورن سیکٹری نے ایک بات کہی تھی کہ میری تیس سے چالیس سالہ سفارتی کریئر میں پاکستان کو ایسا مراسلہ میں نے کبھی آتے نہیں دیکھا میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جو باتیں اس منٹ کی گئی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی منٹ کی گئی ہے جو وہاں نہیں ہوئی تھی یا غلط تھی تو بتائیں کہ منٹ میں یہ چیز جو ہے یہ غلط تھی صرف الزام لگا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے الزام اگر لگایا گیا ہے تو پھر سپسیفکلی ساتھ اس کا حوالہ بھی دیا جائے کہ کونسی بات منٹ کے اندر جو ہے اس کو غلط لکھا گیا ہے تو پاکستانی قوم کو یہ بتایا گیا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ساتھ مئی کو ایک مراسلہ آتا ہے اور اس مراسلے میں جو سکرپٹ لکھی گئی ہے اسی سکرپٹ کے مطابق عمران خان کو طاقت سے اور اقتدار سے الادہ کر دی جاتا ہے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ شریف خاندان کے جتنے کرپشن کے کیس ہیں ان کے گواہان جو ہیں وہ قدرتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اٹھائے جا رہے ہیں اور جو ان کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے یہ پتہ نہیں کون اٹھا لیتا ہے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ عرشت شریف شہید جو کہ انڈسپیوٹڈلی پاکستان کا نمبر ون جرنلسٹ تھا انڈسپیوٹڈلی اس کے پائے کا جرنلسٹ شاید پورے خطے میں کوئی نہیں ہے میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس کے اردگرد ہاں ایک ایسا محول بنایا گیا کہ اسے ملک سے دباؤ میں رکھا گیا لیکن پھر پتہ نہیں اس کو کینیا کی پولیس جو تھی وہ اس نے غلطی سے مار دیا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بیانیوں کی جنگ کریں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے اداروں کے ساتھ کہ آپ ایک بیانیاں چلائیں ہم چاہتے ہیں کہ حقائق کھول کے سب کے سامنے رکھ دی جائیں یہاں تک کہ سائفر کو بھی ریلیز کر دیا جائے جو پبلک نول ہے اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے عام انتخابات کے ذریعے اور یہ ملک آگے چلے گا بڑے گا ادھر انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا ادھر آزادی صحافت کا تحفظ ہوگا عمران خان کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا پھر یا تو آپ پورا کانٹیکسٹ بتائیں نا کہ جس میں وہ گفتگو ہوئی تھی پھر بات پوری کھولیں کہ کیا گفتگو ہو رہی تھی جس میں عمران خان وہ گفتگو کر رہے تھے بجائے اس کے کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں پڑے ملک کے پہیے کو آگے چلائیں جمہوریت کے پہیے کو آگے چلائیں انسانی حقوق کو مضبوط کریں اس ملک کے اندر جمہوری روایات کو مضبوط کریں جس وقت عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا اس وقت عمران خان عام انتخابات کرانا چاہتے تھے روکا گیا کیوں روکا گیا آج بھی وقت ہے آپ نے زمنی انتخابات کرا کے دیکھ لیے آپ کے اپنے سروے کہتے تھے کہ عمران خان ہار جائے گا نہیں ہارا آپ نے یہ نو انتخابات جس میں واضح طور پہ سیلیکٹ کی گئیں وہ سیٹیں جہاں پہ بڑی کم مارجن سے عمران خان ہارا اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے کل ملا کے ووٹ جو تھے وہ پی ڈی ایس سے زیادہ تھے ان کو کیرفلی سیلیکٹ کر کے وہاں پہ انتخابات کرائے گئے عمران خان نہیں ہارا تو لہٰذا عوام کیونکہ عمران خان اکیلہ نہیں ہے اب عمران خان کے پیچھے عوام ہے لوگ شدید غم و غصے میں ہیں لوگوں کو شدید تحفظات ہیں اس وقت جو ملک جس میں دس طرح حکمرانی ہو رہی ہے اور اس کا ایک سادہ سا حل ہے کہ آپ عام انتخابات کرائیں اور جو بھی لوگ کی عادت منتخب کرتے ہیں چاہے وہ ہمیں کرتے ہیں یا کسی دوسرے کو کرتے ہیں ہم اسے تسلیم کر لیں گے تو اس میں کیا زد والی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ادارے بھی ہمارے ادارے ہیں یہ فوج بھی ہماری فوج ہے اور یہ اس کے ہمارے جو سپاہی اور ہمارے آفیسز ہیں لیکن یہ جو قیادت کا حق کس کو ہے اور یہ اس کو آپ دیکھیں عوام کے حوالے چھوڑ دیں اور جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ یقین مانیں کہ یہ قوم انشاءاللہ ترقی کرے گی کل میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انتظامات بالکل مکمل ہیں کل پاکستان کی تاریخ کی سب سے زبردست اور سب سے شاندار لانگ مارچ ہوگی اور پوری دنیا صرف پاکستانی پوری دنیا ایک زندہ قوم کا نظارہ دیکھے گی انشاءاللہ ایک منٹے میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں سب سے پہلے یہ فرمایے گا کہ کل پاکستان تاریخ انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جاری ہے پاچھل صاحب یہ فرمایے گا کہ کل کا دن بہت اہم ہے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کی جو لانگ مارچ ہے جب اس بات داخل ہوگی وہاں پر اگر مفاقی حکومت کی جانے سے آپ کو روکا جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ تمام نظام ہی جو ہے وہ لیویٹ آ جائے اگر عوام زیادہ آئے دوسرا یہ بھی بتائیں کیا آپ پورا اپن پور پر اسی طرح دھرنا دیں گے جس طرح ایک سو چھوٹیس انصاف آپ نے دیا تھا اچھا جی دونوں چیزوں کا جواب دے دیتا ہوں پہلی بات تو جو دوسرا آپ کا سوال ہے اس کا عمران خان صاحب بڑا واضح دو ٹوک جواب دے چکے ہیں جو بھی تحریک انصاف کرے گی وہ آئین قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرے گی اور کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوگا جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ وہ روک دیں گے کس بنیاد پر روک دیں گے ہم نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو ڈی سی کو کل اپلیکیشن دے دی گئی تھی سپریم کورٹ کے ایک سے زیادہ فیصلے موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے تین مختلف جگہیں اسلام آباد میں جو مختص کی ہیں کہ کوئی بھی جو سیاسی یا کوئی اس قسم کا دھرنا جلسہ کرنا چاہتا ہے پریڈ گراؤنڈ ہے اسلام آباد کے اندر ایف نائن پارک ہے اور ایچ نائن گراؤنڈ ہے جس کے اندر فضل الرمان نے سب سے پہلے دھرنا کیا تھا ہم ایچ نائن گراؤنڈ کی اپلیکیشن ڈال چکے ہیں ابھی تک اپروول نہیں آئی ہے ڈی سی کے پاس سے اگر کل تک نہیں آئی تو ہم کورٹ جا کے اپنا آئینی حق منوائیں گے اور کوئی آئینی قانونی جواز نہیں ہوگا حکومت کو اس لانگ مارچ کو اسلام آباد کے اندر آنے سے روکنے کا مران خان صاحب نے کہا کہ آپ تینوں میں سے یا آپ جتنے بھی ازراع پیٹے ہیں ان میں سے کوئی دوس میٹنگ کا حصہ بار جس آج ذکر آج رسپانپرس میں کیا گیا کہ جس میں عمران خان نے یہ آفر کی آجی چیز کو کہ وہ غیر مہینہ مدد تک کے لیے آجی چیز یہ میرا رہ گیا سوری یہ خان صاحب نے کہا تھا اس کا ضرور اس پہ کومنٹ کرنا ہم موجود نہیں تھے لیکن پہلی بات تو غیر کوئی این کے اندر کوئی ایسی گنجائشی نہیں کانون کے اندر موجود لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ باتچیت ضرور ہوئی تھی اور کس تناظروں کے اندر یہ باتچیت ہوئی تھی نظر آ رہا تھا کہ ملک انتشار کی طرف جانے والا ہے ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے جس بوران شکار پاکستان ہوا ہے تو اس وقت اور پبلک سٹیٹمنٹس آئی وی تھی پی ڈی ایم سے کہ جی ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دیں گے تو یہ ضرور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر معاملہ ایکسٹینشن گئی ہے تو ایکسٹینشن تو ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو ملک کو انتشار میں نہ جانے دیا جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باتیں تو بند کمرے کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں یہ بہتر یہ ہے کہ بند کمروں کی باتچیت کو اگر آپ ایک ایک ٹکڑا بھار لانے کی شروع کریں گے تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں آگے لے کے آ جانیے تو اس طرف نہ جائے جائے تو بہتر ہے اچھا شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرح تو پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پولٹیکل ہیں کسی قسم کی کوئی وہ اس قسم کی سرگرمی میں بڑا حیرات سے انبول نہیں ہے دوسری طرف ان کے چار بڑا حیرات بھی کہیں ہیں ان سے جو کی لیڈرشیپ ہے ان کے خلاف براہ راست اوپر تنقید بھی ہو جاتی اور اندامات بھی سامنے آتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس پریس کانفرنس کا محصد کیا تھا کیا بہتر نہ ہوگا وزیر داخلہ وزیر خالدیہ وزیر دیپاو اور پولٹیکل لیڈرشیپ بیٹھ کر اس کو کرتی آپ نے دوسرا پی ڈی آئی کا لانگ مارس کا اقتطام کرنا ہوگا یا لانگ مارس کے اقتطام سے جلسے کے بعد بات جی میں ارز کروں بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا عزیز شان بڑا اچھا سوال اور میں ارز کرنا چاہوں گا جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی میری نظر میں بنتی نہیں تھی حکومت وہ کہنے ہم حکومت کے زیلی ادارے ہیں تو حکومت موجود ہے نا وزیر خارجہ موجود ہے وزیر داخلہ موجود ہے وزیر خزانہ موجود ہے وزیر دفاع موجود ہے وہ آتے اور حکومت کا بیانیاں پیش کرتے انہیں ان کا سہارا یا ان کو کیوں آگے آنا پڑا میں سمجھتا ہوں جب وہ کہتے ہیں وہ ایک پولٹیکل ہیں which we respect and we welcome پھر انہیں یہ پریس کانفرنس ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی یا تو وہ کہیں کہ حکومت دفاع کرنے سے کاسر تھی کترا رہی تھی ہچ کچا رہی تھی یا حکومت کا جو بیانیاں وہ پیش کر رہے تھے اس سے وہ مطمئن نہیں تھے جی تو پھر ان کو کرنا پڑا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بالکل حکومت ہے اور ہمیں یہ پولٹیکل ہیں تو پھر ان کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا ایک نمبر دو آپ کا سوال کا دوسرا جز ہے کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے دیکھئے آہ انشاءاللہ کل روانہ ہوں گے بتدری جاگے بڑھیں گے اور ہمیں آہ پچھلے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے آہ ہم نے اپنے اس لانگ مارچ کو آہ ڈیزائن کیا ہے اس طرح پلائن کیا ہے کہ لوگوں کی شمولیت بھی ہو سکے ان کو سنس او پارٹسپیشن بھی مل سکے اور بے جا ان کو تکلیف بھی نہ ہو پبلک انکنویننس بھی نہ ہو لوگ تھکے بھی نہ اور ہم اپنا مقصد بھی آہ پورا کر سکیں انشاءاللہ جب چار نومبر کو آہ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر اگلے روز عمران خان خطاب فرمائیں گے اور اس خطاب سے پھر بات آگے کی شروع ہوگی ہم نے جو اجازت مانگی ہے ہم نے کو جو اجازت مانگی ہے وہ چار تاریخ سے شروع کر کے اس ایچ نائن کے اندر جلسے اور دھرنا کرنے کی اجازت مانگی ہے اس کی کوئی اختدامی تاریخ نہیں ہے وہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر خانسہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کریں شاہ صاحب یہ فرمائیے جارہاں سے کہ آج جو پیستان فیصلی اس میں یہ کہا گیا کہ جو غیر آئینی خواہش تھی اس کو پورا نہ کرنے پر میر جاپر میر جیسے علکہ بات سے نوازہ گیا ہے تو آپ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں دیانتاری سے کہنا چاہوں گا ہماری کوئی خواہش غیر آئینی نہ تھی نہ ہے ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ہم پولیٹل پارٹی ہیں پولیٹل پارٹی کا ایک اپنا ایک حلف ہے ہم اس کے پابند ہیں ہم نے آئین سے ماورا کوئی مطالبہ نہ کیا نہ کرنا چاہتے ہیں اچھا شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ مذاقرات سے بیکٹور مذاقرات سے معاملہ چلو ہوا تھا اس کے بعد پیسل بابندہ سال کی پریس کانسل تاہوی اور آج ہماری دار پریس کانسل ہوئی اصل معاملہ کیا ہے انکال کہاں پہ ہوا بیکٹور راکٹو کے ادر کہاں پہ پلیٹ پیدا ہوئی یہ معاملات جو ہے اس طرح چل پڑے مجھے آپ کا سوال جو ہے اس میں ابہام دکھائی دے رہا ہے ذرا اور اس کو ذرا پریسائز کیجئے بیکٹور راکٹوں سے معاملات راکٹے کہاں فیل ہو اور دونوں پارٹی کے درمیان کوئی ہوئی نہیں ہوئی اور پولیٹیکل پارٹی کے درمیان معاملات جو بیکٹور راکٹے تھے کیا اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ راکٹے تھے اور میں اپنی بے گناہی کی قسم اٹھاتا ہوں کسی رابطے میں نہیں تھا اور کسی مذاقرات میں نہیں تھا شاہ سب نے خریدے گا شاہ سب یہ اوپنے کے لے گا کہ آپ کو دلوے عرصے ہیں میں مدی کبھی دیکھ لے سا mismatch اس وقت ایکسکریب ڈیڈڈڈڈڈڈڈڈرک آپ کے ہیں آج سبا جو بڑا بلکہ آپ کو گناہگاری تک دیا گیا ہے آپ نے اس بیڈ نوک جو آئیس بینٹک ہے کیونکہ آئیس بینٹ نہ ہوئی تو آپ کی پوزیشن ہے اکھڑے ہوگئے ہیں حکومت کی اپنی پوزیشن ہے پاکستان کے اداروں نے اپنی پوزیشن دے لی ہے جو بھی ہے اب اس میں آئیس بینٹک کے لیے کوئی راستہ آپ دیکھتے ہیں کہ نکلے گا کہ وہی آپ کی ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنٹا کے اریکشن پر آؤ وہی سے راستہ نکلے گا دیکھئے سوال یہ ہے ملک کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے ہم کسی ڈیڈ لاغ ہم ڈیڈ لاغ نہیں چاہتے اور سیاستدان ہمیشہ راستہ نکالتا ہے راستہ تلاش کرتا ہے ڈیڈ لاغ اور جمود کو توڑتا ہے ٹھیک ہے ہم بالکل چاہیں گے راستہ نکلے ہم نے تو حکومت ہی بھی کہا تھا کہ اگر ہماری نظر میں ایک معقول راستہ شفاف انتخابات ہیں اس پر آپ تیار ہوں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کیلئے تیار ہیں شفافیت کے لیے اگر کوئی قانون سازی ذرکار ہے الیکشن کمیشن کو زیادہ فعال بنوانے کے لیے زیادہ شفاف بنانے کے لیے اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی نوک پلک دوست کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں الیکٹرول ریفارم ذرکار ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن راستہ ہم سمجھتے ہیں یہی واحد راستہ ہے ڈیڈ لوک توڑنے کا اگر حکومت سمجھتی ہے ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے تو وہ بتائیں ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ملکوں مزید دلدل کے اندر دھکیلتے چلے جا رہے ہیں آج آپ دیکھیں کہ کہا گیا تھا دار سا باگ ہے تو روپیہ جو ہے اس کی قدر مستحکم ہو گئی آج پھر سنا ہے کہ روپیہ پھر گر گیا ہے ڈالر پھر چڑ گیا ہے ٹھیک ہے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی انسیرٹنٹی ہے ملک کا کاروباری طبقہ تاجر طبقہ آپ کا کوپریٹ سیکٹر سب تنخادار طبقہ جو مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں ہر طبقہ مجھے کوئی تو بتائیے نا ایک طبقہ بتائیے جو آج اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دے رہا ہو اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا آپ کی اس سیاست کے دشد میں عمر بزری ہے آپ تو نوجوان ہے ابھی آسیر علی سرطانی آپ اگر نوجوان ہیں تو آپ نے مربع یہ ریمارک کیسے پاس کر دیا میں اس کا جواب دوں گا اس کا جواب ہے ابھی تمہیں جوان ہوں ہم آپ کو صحیح کیوں دیکھنا چاہتے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیے گا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان شاہ صاحب یہ بتائیے گا آسیر علی جسرپس پارٹی کی حکومت کی تو جنگر کیانی کو ایکسٹینشن دیتی اور یہ کہا گیا کہ حالات نازم مور سے گزریں نہیں ہیں جب جنگر باجوا کی طفع آیا تو یہ بات کلیر کیجئے گا یہ سچ بھی جانا چاہتی ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن آپ کے دورے حکومت میں دی گئی اور آپ کے دورے حکومت میں ترمیم ہوئی ساری جماعتوں نے اس پر لبیت کہا تو یہ جو ایکسٹینشن تھی اور آج مہاشرین کہتے ہیں کہ آج ہی چیف کی وجہ سے تو یہ جو آپ نے ایکسٹینشن دیتی وہ آپ کو سکر دکھائی گئی تھی جب تک آپ پارٹی ویڈی اے کے ذہن میں اور عمران خان کے ذہن میں کیا تھا اور تھوڑا سا سچ بول دیکھئے نہیں سمجھ دیں تھوڑا سا نہیں پورا سچ بولیں گے دیکھیں بات یہ ہے ایکسٹینشن ہوئی اس میں کوئی شک نہیں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے ایک ٹرانزیشن تھی ایک نیگوشیشن چل رہی تھی پیس پروسس جاری تھا تو خیال یہ تھا کہ کنٹینویٹی چاہیے کمانڈ میں تاکہ وہ معاملات جو ہیں اپنے حتمی نتیجے کو پہنچیں نمبر ایک ہم نے کر دیا اعتراض کس نے کیا کچھ لوگوں نے کیا جو آج وقالت کرتے ہیں پھر جب جن کو اعتراض تھا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے ووٹ کیوں دیئے پھر اسیمبلی میں گیا ہے معاملہ تو اسیمبلی میں میں کہتا ہوں یہ ایکسٹینشن جو ہوئی یہ تمام پاکستان کی پاریمانی جماعتوں نے مل کے دی ہمارے بھی کیا کہہ رہے ہیں اگر ان کو اعتراض تھا تو اس وقت اعتراض کر سکتے تھے سوال پوچھ گئے ہے کنسنسس میں ارز کر رہا ہوں اگر ان کو اعتراض تھا تو ہمارے اس فیصلے پر وہ اعتراض اٹھا سکتے تھے انہیں انڈوس کیا سب کلکل پارٹیز نے انڈوس کیا سب سے پہلے سب سے پہلے بیسٹ آف لکھا ٹومورو سب سے پہلے سب سے ایک الزام ہے اور ایک سوال ہے الزام یہ ہے کہ بند کمروں میں جو ملاقات ہیں بھائی ایکسٹینشن کی بات کی گئے پی ٹی آئی کیوں سمجھتی ہے کہ جن کو ہینڈلر کہا داتا ہے ان کو ایکسٹینشن بھی دے دی جائے یا باکر کر دی جائے اسی پر گوڈ گوڈ دیسیشن سیکنڈ ہی سر یہ ہے ایک جمہوری پارٹی ایسا ہم نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اشراف کیا پیسلہ کرے اور ایک ایسی جمہوری پارٹی جو ہے کیا وہ فوج سے انتخابات مانتے ہوئے اچھی نکتی ہے ایک ایسی جمہوری پارٹی جس کے پاس اگر آپ کا مینڈٹ ہے اور اگر صاحب یہ رید چل پڑتی ہے پھر تو ہر چاہ سال کے بعد کونے پہ آئے گا کہے گا جناب پہنے دو دن کی فریکشن دیتے ہیں مجھے انتخابات چاہیے آفتر پور یئرز مینڈٹ اگر پائی پیئرز کا ہے تو لیٹ اٹھ بی سر بائی نوٹ ویٹ پور کون مانس انگیو لابیو بکٹری میں اس کا جواز دیں یہ پانچ سال کا مینڈٹ کب ملا تھا یہ کون سے مینڈٹ کی آپ بات کریں سن دیں نا سوال پوچھ لیے مجھے جواب دینے تو مینڈٹ تو بھائی عمران خان کو دیا تھا کون نے ایک سو پچپن سیٹ ضمیروں کی منڈی لگا کر ایک سو پچپن سیٹوں والے کو گھر بیچ کے اور بیاسی سیٹ والے کو جس کے پر فرد جرم آئید ہونی تھی اس دن اس کو وزیر اعظم کا حلب دلوا کے یہ عوام کے مینڈٹ نہیں تھا میرے بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں عمران خان سے حکومت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی عثمان بزدار بڑا خراب تھا پنجاب نہیں چل رہا تھا ہم مقبول نہیں تھے کرنے دینا فیصلہ عوام کو عمران خان جو ہے وہ مانگ کیا رہا ہے اگر عمران خان یا تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہے ہوں کہ جی فوج آئے اور شباز شریف کو اٹھائے اس کرسی سے اور عمران خان کو بٹھا دے تو یہ بالکل غلط بات ہوگی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ نہ عمران خان کرے نہ شباز شریف کرے نہ پاکستان فوج کرے فیصلہ کرے عوام اور جو عوام کا فیصلہ ہو پھر قبول کیا ہے اور ساری ساری کباہتوں کے باوجود پیپلز پارٹی نے پانچ سال پورے کیے ساری کباہتوں کے باوجود مسلم جی جی نے نون نے پانچ سال پورے کیے ٹھیک ہے ہماری اچھائیاں تھی بڑائیاں تھی کمزوریاں تھی ہمارا منڈیٹ پورا ہونے دیتے عوام فیصلہ کرتے تھے جھگڑائی نہ ہوتا اور ایک لائن میں جانا جاتا ہوں کہ یہ حکومت الیکٹ ہو کے نہیں آئی آکشن سے آئی ہوئی آکشن حکومت کا آئین کے لگر کوئی تصور نہیں ہے اور دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ فوج سے نہیں ہم تو حکومت سے ہی مانگ رہے ہیں پھر حکومت اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہونا دینے جو کی ہو تو صحیح نہ پھر تو اس لیے جنہوں نے کچھ دینا ہے ظاہر ہے ہم سے بات کرنی پڑتی ہے اب جو ہے فوج نے کہا ہے وہ پولٹیکل ہے اگلے پانچ سات دن میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا اگر وہ پولٹیکل ہیں تو کاغلا سڑکوں پہ فیصلہ ہو جائے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تو اس آبگار کی ہمارے بیانیے پہ آگئے ہیں آپ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روس سے پہلے لے جائے ہیں شہی بھی نے پہلے لے جائے ہیں لاز پسچن لاز پسچن لاز پسچن لاز پسچن سابق علیر آدم لندن میں بیٹھ کے ہمارے ادارے کے سرورہ کو نام لے کر کہتے رہے ہیں کہ ان کا یہ قصور ہے یہ قصور ہے یہاں پر فوجہ آسف صاحب ہے وہ ایوان میں بیٹھ کر رہا ہے وہ اداروں پر تلقیز کر کر رہے ہیں اس وقت تو کسی نے بات نہیں کی اب سپیشلی ٹی وی پر آ کر بات کرنا یہ اور ٹائمی اس وقت جب سے آپ نام خاصل کرنے جاری ہیں یہ میسج کیا ہے اور چیارج رہا ہے اس کا یہ ٹائمی آپ کا سوال آپ کے سوال میں بہت بزن ہے اس وقت صورتحال پتہ کیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب میں ٹیلیویجن کے اوپر بیٹھ کے یہ دوراتا ہوں کہ نواز شریف نے کیا الفاظ دی استعمال کیے تھے فوج کے بارے میں تو ان کو حضف کر دیا جاتا ہے جب میں خواجہ آسف کی تقریر جو قومی اسیمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے جب میں ان الفاظ کو دوراتا ہوں وہ بلیپ کر جیتے دیا آواز بند کر دی جاتی ہے سو اگر ہم ایاز صادق ہے اردانہ سنہ اللہ کے سٹیٹمنٹس ہیں پرویز رشید کے سٹیٹمنٹ ہیں آصف زدداری کے سٹیٹمنٹ ہیں وہ تو فیرس ختم ہی نہیں ہوتی تو اصول جو ہے وہ اصول سب کے اوپر برابری سے ہونا ہے ورنہ فیصلہ ہوا نہیں جائے